ایلہ نہ ہوں گے تم نہ رہو گے پھر پھر رہیں گے نشانیاں آج میں آپ کو فاطمہ رسید یعنی کی نرگیز جی کی قبر پر لے جا رہا ہوں اتنی قبر دیکھ کے سوچتا ہوں کہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا سے محروم ہو گئی ہے نرگیز جی ایک اچھی ابی نیتری کے ساتھ ساتھ ایک سمات سے وکا بھی تھی سادی کے بعد انہوں نے فلمی کے رئیہ چھوڑ کے اپنا پورا دیان سمات سیوا میں لگا دیا آج نرگیز جی کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ درد صاحب کو بھی یاد کر لیتے ہیں درد صاحب اور نرگیز جی دونوں بہت ہی اچھے انسان تھے امجد خان جی بھی اپنے انٹرویو میں درد صاحب جی کی تاریب کر چکے ہیں جو لوگ فلم انڈسٹری سے پولٹیشن بنے ہیں انہوں نے ایک دت صاحب کو چھوڑ کر باقی صاحب اپنی کنونینز کے لیے بنے ہیں سوائے دت صاحب وہ دونوں صرف اپنے بارے میں ہی نہیں دوسروں کے بارے میں بھی سوتتے تھے انہوں نے نیترے ہی ان بچوں کے لیے بھی بہت کام کیے سکولیں بنائیں اسپتال بنوائیں کولیج کے لیے چیریٹی سو کیے اور وہ پہلی ابھی نیتری تھی جنہیں بھارت سرکار نے پدمسری اوٹ سے نوازا تھا وہ بہت رہم دل کی تھی اپنے لفظوں سے خود دت صاحب بیاء کر رہے ہیں میری بہن کو ٹی وی گلینڈ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا کرو تو مجھے کہتی کہ نہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ تو آج کل علاج ہو سکتا ہے اس چیز کا تو میں نے کہا کیجولی مجھے دلاسہ دینے کے لیے کہہ رہی ہے تو میں رات کو گھر نہیں آیا میں چلا گیا میرا دوست سندر وانی تھا اس کے ہاں چلا گیا اور وہاں جا کے سب اپنے دوستی آردے پیٹھ ہوئے تو میں نے کہا یار بڑی خصیفت ایسی ہو گئی ہے تو میں نے کہا میں اپنی بہن کو کیا مند دکھا ہوں گیا میں رات کو گیا میں نے سو جا سو رہی ہوگی تو جب میں رات کو پہنچا تو یہ کہتی ہے کہ ایسا ایسا ہے کہ نرکیس جی آئی تھی میں نے کہا نرکیس جی آئی تھی کہتی ہے ہاں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی کل میرا آپریشن ہے تو آبت شوق میں نے کہا یار ایسی لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں تو میں نے کہا کہ تمہاری بچی کا کیا ہوگا کہتی نہیں بچی کو کہا رہی ہیں کہ میں اپنے گھر لے جاؤ گی تین دن ہسپتال میں رہنا ہے جہاں آپ کے بڑے بھائی تھے نا بچہ ہسپتال میں وہاں اس کا آپریشن ہے بچہ ہسپتال میں بچہ ہسپتال میں اور وہاں تین دن یہ چار دن یہ رہی وہ اس کی بیٹی کو جو ایک سال کی تھی اپنے گھر میں لے گئی اس کو دیکھا جو کھانا وانا کھانا کیا بچوں کو دے گا تو میں نے جو زندگی میں سفر کیا جو صاحب بچوں کو دیکھا جو زندگی میں سفر کیا جو دکھا ہے ہم کو بڑا کیا پارٹیشن ہو گئی پارٹیشن ہو گئی اور پارٹیشن ہو گئی پارٹیشن ہو گئی اور پارٹیشن ہو گئی اور پارٹیشن کے بعد بی جو محنت کے بعد جو میں کلاکار بنا تو ای وانٹڈ میری زندگی میں ایسی عورت آئے جو کہ میری ماں کا میرے بھائی کا جو انہوں نے اتنے دکھ اٹھائے ان کا خیال لگے تو مجھے یہ چیزوں نے نظر آئی کہ میں نے دیکھا کہ اگر وہ ان کے مند میں اتنی اچھی بھاونہ ہے کیونکہ میں تو اتنا بڑا کلاکار بنا نہیں تھا تو ایک ہیومن فیلنگ ہے یہ ہے سارا تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے نرگیس جی کی آخری خواہش تھی جو ادھوری رہ گئی وہ اپنے بیٹے سنجی دت کو سینیما پردے میں دیکھنا چاہتی تھی انہوں نے کہا تھا میری طبیعت چاہے جتنی بھی خراب ہو مجھے ویلچیر پر لے جانا لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی روکی فلم ریلیز ہونے کے تین دن پہلے ہی انہیں کینسر کی بیماری کے چلتے اس دنیا کو الویدہ کے دیا انہوں نے سنجی دت جی کے لیے آخری میسیج بھی دیا تھا وہ میسیج رولہ دینے والا تھا جو میں ابھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں more than anything sanjی keep your humility keep your character never show off always be humble and always respect the elders that is the thing that is going to take you far اور یہ سوارے اگر以 Kauf کیا ستا ہے سوارے اگر کیا سانجیز کیا رحمıیت کیا رحم کیا لم تطعے اگر لوگوں کو سوارے ہمیتر وقت اور ہمیتر اگر ستا ہے یہ جو سوارے اگر lá جو سوارے اگر اور یہ سوارے اگر جو ستا ہے نرگیس جی جب بہت بیمار تھی تب انہوں نے دت صاحب کو کینسر ہسپیٹل بنوانے کی خواہش جتائی تھی ان کے گجر جانے کے بعد دت صاحب نے ان کے نام پر دھا نرگیس میموریل کینسر فاؤنڈیشن اسپتال بنا کر ان کی آخری خواہش پوری کی ان کے گجر جانے کے بعد دت صاحب بلکل ٹوٹ گئے تھے اس کے بعد بھی دت صاحب کا سفر بہت مشکل برا رہا سنجی دت جی کو ڈرگز کی لت سے چھوڑوایا اور جب سنجی دت جی کو جیل ہوئی تو سنیل دت جی ان کے پاس چٹان کی تڑا کھڑے رہے تو ہمیشہ ماں کو چپھی دیتا رہا آج باگ کی حضرت بھی پوری کر دے اتنی جد و جہد کے باوجود بھی دہت صاحب سنجی دت جی کو رہا نہیں کروا سکے اور اس دنیا سے رکھ ست دو گئے ایک پوری عمر سوچنے کے بات مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے شد مل گئے ہیں آپ کا مجھ سے کوئی بہتر بیٹا ہونا چاہیے تھا جو آپ کا سارا بنتا نہیں کی میری ترہ آپ کو بے سارا کرتا جو اپنی اماندھاری کے لئے نام کماتا اپنی بے مانی کے لئے نے جو آپ جیسا زیادہ ہواتا اور مجھ جیسا کم پوری عمر سارای آپ کی کم متنک پر سارا کرتا ہے اب سارا بیٹا آپ سے کبھی اتنا بیار نہیں کر پاتا جتنا آپ کی اندالاک پیٹے نے کیا ہے کبھی کہنی بھائی پر شو مایییرو ڈائیڈ آپ میرا ساہس ہو میرا سمان ہو میرا بھیمان ہو آپ میری جان ہو ڈائیڈ درد صاحب جی نے ایک بات کہی تھی ایک بات درد صاحب اور نرگیس جی جب سنجیدت جی چھوٹے تھے تو ان کو لے کر سادھی میں گئے تھے سردی کا موسم تھا ان کی ماں نرگیس جی نے سنجیدت جی کو گرم سویٹر پہنیا تھا تب باہر ایک لڑکا تھنڈی میں تھٹیر رہا تھا سنجیدت جی جب چھوٹے تھے تب انہوں نے اس لڑکے کو دیکھا سنجیدت جی جب کھانا نہیں کھا رہے تھے تو ان کی امی نے ان سے پوچھا کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو تب سنجیدت جی نے کہا کہ میں اس لڑکے کو اپنا سویٹر دینا چاہتا ہوں اور انہوں نے اس لڑکے کو اپنا سویٹر دے دیا وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح بولے اور رہم دل ہے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ نرگیز جی کی طرح سنجے دچ جی بھی آج کینسر کی بیماری سے جوج رہے ہیں ہم نرگیز جی ان کی ماں کی قبر پر یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ جل سے جل صحت من ہو جائے اور اپنے پریوار کے ساتھ خوش رہے موسیقی موسیقی